اشراقت نفسی بنور من فہاد گالیاں دی جاری ہیں لانت بھیجی جاری ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ کے صحابہ اکرام جن کے ذریعے قرآن ملا جن کے ذریعے حضور کی حدیث ملی آج ان صحابہ پر تبرہ ہو رہا ہے ان صحابہ کی توہین کی جاری ہے آج ہمارے اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا اللہ تعالیٰ کی توہین حضور علیہ السلام کی توہین ختم نبوت کا انکار ناموس رسالت پر حملے صحابہ اور اہل بیعت کی عزت اور ناموس پر حملے اور بازاروں میں اور چوکوں میں ان صحابہ اکرام جن کو اللہ نے جن کے بارے میں کہا میں ان سے راضی ہو چکا جو قرآن کے گواہ جو دین کے گواہ جو اسلام کے گواہ آج ان کی شخصیات کو مجروع کیا جارہا ہے میرا اور آپ کا ایمانی فریضہ ہے میری اور آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضہ ہے کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے اپنے عظیمت کے وقت میں عظیمت کے لئے میدان میں نکلے میں اور آپ بھی اپنے ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں ہم بھی اپنی حمیت دینی کا ثبوت دیں بتاؤ اس کے لئے تیار ہو کے نہیں ہو ہاتھ بلند کر کے کہو دین کے پیردار بنوگے ہاتھ کھڑے رکھو اپنی زبان سے کہو دین کے چوکی دار بنوگے کہ نہیں بنوگے دین کے پیردار رہوگے کہ نہیں رہوگے قرآن کے پیردار رہوگے کہ نہیں حضور کی عزت کے ختم نموت کے پیردار صحابہ کی عزت و نام اس کے پہردار او میرے دوستوں صحابہ کے غلام بنو اہلِ بیت کے غلام بنو حضور کے غلام بنو قرآن کے چوکیدار بنو انہوں نے پوری زندگی قرآن کے علوم پر دین کے علوم پر پہرہ دیا ہے جزاک اللہ اسی کے لیے میں آج اس استعمال سے یہ درخواست کر رہا ہوں اور دل سے کر رہا ہوں میرا اختیار میں ہوتا میں اپنا دل کھول کر آپ کے سامنے رکھ دیتا کہ کیا خون کے انصور ہوتا ہے جب ہم زندہ ہیں اور حضور بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نعوذ باللہ کافر کہا جائے اور کہا بھی جا رہا ہے اسرام آباد میں دار الحکومت اور کیپیٹل میں اور کہنے والے کو باہر بھیج دیا جائے کراچی میں حضور محضور رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر تبرہ سرعام کیا گیا انہا لیلہ و انہا الاجون کیا فیدہ ہماری ایسی زندگیوں کا اس لیے میرے دوستوں اپنی اپنی جگہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا اپنی ایمانی غیرت کا ثبوت دو اس کو روکنا ہے اور اس کے لیے فرض ادا کرنا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز کل زہر کی نماز کے بعد دھائی بجے عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت ملتان کے دفتر میں ہم نے ملتان زلہ زلہ لودران زلہ بہاری زلہ مدفرگڑ زلہ خانے وال اور قرب و جوار کے تمام ازلہ اور تحصیلوں اور شہروں کے تمام مساجد کے ائیمہ خطابہ مدارس کے ذمہ داران کے اجلاس بلایا ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اس اجلاس میں تشریف لائیں یعنی علماء مساجد کے ائیمہ خطابہ یہ صرف ان کا اجتماع ہے عوام کا بھی نہیں ہے تو آپ مدارس کے ذمہ داران اسی کو دعوت سمجھیں اور میرے دوستوں صحابہ کا نام آئے اور صحابہ کی بات ہو اور ہم انتظار کریں کہ ہمیں دعوت دی جائے ہمارا نام اشتہار میں آئے تب آئیں گے میں نے اور آپ نے بھی حضرت ابو بکر کے سامنے کھڑے ہونا ہے حضرت عمر کے سامنے جانا ہے امی جان حضرت عائشہ کے سامنے جانا ہے حضور کے سامنے جانا ہے حضور علیہ السلام نے پوچھ لیا میرے اہلِ بیت اور صحابہ کو یوں کہا جاتا تھا تم کیا کرتے تھے مسلیتوں کا شکار ہو گئے حکمتوں کا شکار ہو گئے کیا جواب دوگے آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری خاطر نہیں صحابہ کی خاطر میری خاطر نہیں اہلِ بیت کی خاطر میری خاطر نہیں اللہ کے پیاروں کی خاطر میری خاطر نہیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی خاطر کل ہر عالم ہر مولوی ہر مسجد کا امام اور خطیب جو ہے وہ از خود پیدل سائیکل موٹر سائیکل گاڑی پر سفر کر کے ایک ایک قدم پر اللہ عجر دے گا کل عالمی مجلس تافت ختم نبوت کے دفتر میں علماء ایمہ اور خطبہ آئیں نمازِ زہر وہاں پڑھنے کی کوشش کریں ہم مشاورت کریں گے اور اس کے بعد اگلی جمعہ رات کو یہ کل نہیں اگلی جمعہ رات چوبیش ستمبر کو ہم نے تمام مکاتب فکر نے دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث تمام مکاتب فکر نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ چوک گھنٹا گھر سے جمعہ رات چوبیش ستمبر کو دو بجے انشاءاللہ شروع ہوگا کچھاری چوک تک جائے گا اور وہاں کچھاری چوک پر پھر ایک بڑا دلسائے عام ہوگا جس میں بڑے بڑے حضرات اور اکابر اور قیاد دینی جماعتوں کے لوگ شریک ہوں گے تاکہ ہم دنیا کو پیغام دے دیں کہ صحابہ کے غلام زندہ ہیں اہلِ بیعت کے غلام زندہ ہیں حضور علیہ السلام کے عاشق زندہ ہیں اور ہم اس ملک کے اندر گستاخی برداشت نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں جو صحابہ کی توہین اور اہلِ بیعت کی توہین کر رہا ہے وہ ملکِ امن کا دشمن ہے وہ ملکِ سلامتی کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کے اتحاد کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کے اتفاق کا دشمن ہے وہ امتِ مسلمہ کا شرادہ بکھیرنا چاہتا ہے ہمارا یہ اجتماع کسی فرقے اور مسلک کے خلاف نہیں یہ گستاخوں کے خلاف ہے یہ توہین کرنے والوں کے خلاف ہے اور یہ پورا من ہوگا ہم مظلوم ہیں ہم ظالم نہیں بنیں گے ہم کسی کو موقع نہیں دیں گے کہ کوئی دشمن ہماری پاک جد و جوہد کو خراب کر سکے ہم خود بھی احتیاط کریں گے اور ساتھیوں سے بھی کہیں گے احتیاط کریں کسی قسم کی منفی بات نہ ہو تاکہ ہماری جد و جوہد خراب نہ ہو ہمارے استاد مولانا صدیق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مظلوم رہو ظالم نہ بنو ہم اس وقت مظلوم ہیں ہم نے مظلوم رہنا ہے ہم نے زیادتی نہیں کرنی کسی کو گالی نہیں دینی ہم گالی والے نہیں ہم دلیل والے ہیں کہو ہم گالی والے نہیں انجھے آواز سے کہو ہم گالی والے نہیں دلیل والے لوگ ہیں برہان کے لوگ ہیں اس لیے ہم نے دلیل سے بات کرنی ہے ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا ہم نے کسی کو گالی دی جانی ہم تکفیر و تبرہ والے لوگ نہیں ہیں ہم نے اس کو روکنا ہے اس لیے پرامن انداز میں صرف حضور کے صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہوئے میری آپ سے درخواست ہوگی گلی گلی پھیل جاؤ کریا کریا پھیل جاؤ اس کو اپنا کام سمجھو اور نیت یہ رکھو کہ میں یہ محنت و جد و جوہت کر رہا ہوں تاکہ مجھے قیامت کے دن حضور کی شفاعت مل جائے کل مجھے صدیق اکبر کی عمر فاروق کی عثبان غنی علی المرتضی سیدنا حسن سیدنا حسین اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ سیدہ زینب رقیہ ام کل سوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شفاعت ہمیں مل جائے ان کی سفارش مل جائے اور ہم ان کے سامنے سرخ روح ہو جائیں اس نیت سے آج کے بعد سے سوشل میڈیا پر جو محنت کر سکتا ہے کرے جو اخبار چھاپ سکتا ہے وہ کرے اخبارات میں دے سکتا دے اس جمعے کے ہر خطیب اور امام اس جمعے کو اعلان کرے اور لوگوں کو تیار کرے کہ تم نے اپنے ایمانی جذبے کا مظاہرہ کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے صحابہ کے غلام زندہ ہے کہو صحابہ کے غلام قرآن مجمع کہے بلندوات سے صحابہ کے غلام صحابہ کے غلام اہلِ بیعت کے غلام ختمِ نبوت کے پہرے دار حضور کی عزت کے پہرے دار قرآن کی حفاظت کے پہرے دار احادیث کے پہرے دار آپ نے اس کے لیے محنت کرنی ہے گلی گلی پھیل جاؤ اپنا کام سمجھو اپنا فریضہ سمجھو تاجر ہو ملازم ہو سنتکار ہو ہر ایک کو دعوت دے چلو بھی چلو گھنٹا گھر چلو چلو بھی چلو چوبیس ستمبر جمعہ رات کو گھنٹا گھر چلو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے دین کی حفاظت درسکاہوں میں بھی ہے خانکاہوں میں بھی ہے مسجدوں میں بھی ہے مدرسوں میں بھی ہے اور دعوت و تبلیغ میں بھی ہے اور جب موقع آجائے تو پھر میدان میں نکلنا بھی ہے لہذا اس کے لیے بھی تیار ہوں میری درخواست مدارس سے ہے مساجد کے عائمہ سے ہے خطابات سے ہے علماء سے ہے جو ورست الانبیاء ہیں جو دن رات حضرت ابو حریرہ کی حدیث ہے حضرت عائشہ کی حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اب وقت ہے کہ ان کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے یہ قربانی بھی دو کہ ایک دن کے لیے باہر بھی نکلو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دیں